وہ ایک ٹانگ سے اپاہج تھی اور اس کا شوہر اسے ویل چیئر پر بٹھا کر حج کروا رہا تھا رکن یمنی کے دوران حجرِ اسوت کو بوسا دینا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی جو بظاہر ناممکن تھی مگر پھر بھی اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کا شوہر اس کے لیے یہ بھی ممکن بنا دے گا یہ کہانی ہے یشوہ ملک کی آپ بھی پڑھئے اور سبق لیجئے خود کو والدین کی فرما برداری پر اکسائیے یشوہ بتاتی ہے کہ میرا تعلق مردان سے ہے ہم دو بہنیں اور دو بھائی ہیں الحمدللہ چاروں بہن بھائی پڑھے لکھے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں میرے والی صاحب گاؤں کے چھوٹی سے ذمہ دار مگر انتہائی معزز اور باروب شخصیت کے مالک ہیں ہم لوگ پتھان ہیں مگر ہمارے ہاں گاؤں کے معزز شخص جو لوگوں کے درمیان عدل کر کے تنازات کو مٹاتا ہے اسے ملک کہا جاتا ہے اور لوگ اسے انتہائی عزت و احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں الحمدللہ میرے والی صاحب بھی اپنے گاؤں میں ملک تھے اور ہمارے گھرانے کی عزت تھی والی صاحب کی نسبت سے میں اپنے نام کے ساتھ یشفہ کے بعد ملک لکھتی ہوں میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور بےحت لادلی تھی ہمارے گھر میں بلا وجہ کی روک ٹوک نہیں تھی مگر اس کی باوجود ہم لوگ اپنے مذہب اسلام سے انتہائی لگاؤ رکھتے ہیں اور عملی زندگی میں ہر ممکن اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر چلتے ہیں میں ایک بار شیطانی وسوسوں میں آ کر رہے راز سے ہٹنے والی تھی مگر میرے والدین کی سمجھداری اور دعاوں نے مجھے پچا لیا ہوا کچھ یوں کہ دوران تعلیم مجھے قریبی گاؤں کے ایک لڑکے جلال خان سے محبت ہو گئی تھی جلال خان بلا شبہ ایک خوبصورت جوان تھا بطور شہر وہ کسی بھی لڑکی کے لیے آئیڈیل ہو سکتا تھا جلال نے مجھے اپنے دل کے میرے متعلق محبت بھرے جذبات سے آگاہ کیا تو میں بھی جلال کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہوئے بتایا کہ میں بھی اسے پسند کرتی ہوں یوں ایک حد میں رہتے ہوئے میں اور جلال ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے مگر پھر بھی اس سے میں کبھی بھی محبت کے نام پر اتنا قریب نہیں ہوئی کہ وہ مجھے بنا نکاح کے چھو سکے یا عام لڑکیوں کی طرح میرے ساتھ آوارہ گردی کر سکے بظاہر وہ مجھے ایک مخلص اور وفدار انسان لگا اور پھر اس کے کہنے پر میں نے اپنے گھر اس کے متعلق بات کی کیونکہ جلال نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے گھر والے میرے گھر آنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے لئے میرا ہاتھ مانگ سکیں جلال کے لئے میں نے گھر بات کی تو میری والدہ نے انتہائی توجہ سے میری بات سنی اور پھر میری بات سنی اور پھر مجھے کہا کہ بیٹا کوشش کرنا تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کی پگڑی پر کبھی داغ نہ لگے کیونکہ بیٹا اگر پگڑی داغ دار ہو جائے تو داغ دھویا جا سکتا ہے پگڑی کو بدلا جا سکتا ہے مگر بیٹی پگڑی کو داغ دار کر دے تو وہ داغ پگڑی کے ساتھ ساتھ گھر کے مردوں کے موہ پر بھی مہر کی طرح لگ جاتی ہے اور آنے والی نسل پر بھی اس داغ کے اثار باقی رہتے ہیں انپڑ ماں کے موہ سے اتنی گہری بات سن کر میں سکتے میں رہ گئی اور اپنی ماں کے چہرے پر اپنے لیے فکر دیکھ کر تھوڑی پریشان ہو گئی خیر میری ماں نے میرے سامنے والی صاحب سے بات کرنے کی حامی بھر لی اور مجھے نماز کا کہہ کر خود بھی مسلح بچھانے لگی میری ماں نے میری والی صاحب سے بات کی والی صاحب نے رات کو مجھے کمرے میں بلایا مجھ سے جلال کے مطالق پوچھا میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا والی صاحب کو جلال کا عطا پتہ بھی بتا دیا میرے والی صاحب نے چند دن کا وقت مانگا اور مجھے کچھ نصیتیں کی پھر سونے کا کہہ کر مجھے کمرے میں بھیج دیا یہاں یہ کلیر کر دو کہ جس طرح کا پتھانوں کا کلچر دکھایا جاتا ہے پتھان اس سے بہت مختلف ہیں عورت جائے بیٹی بیوی بہن یا ماں کے روپ میں ہو اسے ہر ممکن عزت اور محبت دی جاتی ہے اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے اگر اس کے باوجود عورت کو غلط قدم اٹھائے تو غصہ آنا ایک فطری بات ہے لہٰذا مجھ پر بھی کسی قسم کی پابندی لگائے بینا مجھے فقط چند نصیتیں کر کے میری مرضی پر چھوڑ دیا گیا کیونکہ میرے والدین کو اپنی تربیت پر بھروسہ تھا میری تعلیم جاری رہی یونیورسٹی میں جلال سے رشتے کے لیے گھر والوں کو بھیجنے کے مطالق باتچیت ہوتی رہی میں نے اس کو بتایا کہ میرے گھر والوں نے کچھ ٹائم مانگا ہے اسی دوران انتظار طویل ہوتا گیا آخری سال کے پیپر سر پر آ پہنچے تو جلال کا اسرار بڑھنے لگا میں نے ایک بار پھر گھر میں بات کی کہ جب میرے والدین اکٹھے بیٹھے تھے میری بات سن کر میرے والی صاحب کے آنسو آ گئے انہوں نے سچ مچ میں اپنے سر کی پگڑی اتار کر میرے سامنے فرش پر رکھ دی اور پھر زمین پر بیٹھ کر مجھے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا بیٹی آپ میرے لیے میرے اللہ کی رحمت ہیں میں آپ کو نراز کرنے کر کے روزیں میشر اللہ کے سامنے جواب دے نہیں ہو سکتا اگر آپ اپنے باپ کے ان جڑے ہوئے ہاتھوں اور قدموں میں پڑی اس پگڑی کے خاطر اپنی محبت چھوڑ دیں تو آپ کا احسان ہوگا نہیں تو آپ کا جب دل کرے جلال کو فیملی کے ساتھ گھر بلالیں میرے والی صاحب کے موں سے اس حالت میں جب جلال کا نام نکلا تو پہلی بار مجھے اس نام سے نفرت ہوئی اور نام کے ساتھ مجھے خود سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی میں اسی وقت اٹھ کر والی صاحب کے سینے سے جا لگی اور کہا بابا جان آپ پر ایک نہیں سو بار میں قربان جاؤں میں دوبارہ کبھی اس شخص کا نام بھی نہیں لوں گی میری بات سن کر میرے والی صاحب کے چہرے پر مطمئن ہونے کے اثرات نظر آئے اور وہ نوافل ادا کرنے لگے نوافل ادا کرنے کے بعد میرے والی صاحب نے مجھے مخاطب کر کے کہا بیٹا انشاءاللہ تم حج کرنے جاؤ گی اور حج کے وقت سہن حرم میں کھڑے ہو کر ایک بار مجھے مخاطب کر کر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر صدقے دل سے ماف کر دینا میں والی صاحب کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی اور کہنے لگی کہ بابا جان آپ کی رضا میں تو اللہ کی رضا ہوتی ہے میں تو آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں میرے دل میں کوئی بھی ملال نہیں ہے مجھے میرے والدین سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں میں آپ کے خاطر اپنی جان تک دے سکتی ہوں یہ تو فقط ایک غیر محرم کی محبت تھی جب والی صاحب چلے گئے تو مجھے میری ماں نے بتایا کہ جلال کے والد اور چچاؤں نے مل کر تمہاری ایک پھپو اور تایا کو برہنہ کر کر زندہ جلا دیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ انہیں غلیز فیل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے جو کہ سراسر جھوٹ تھا کیونکہ دو سگے بہن بھائی جن کی حواس قائم ہو وہ کبھی ایسا نہیں کرتے بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جلال کا خاندان تمہارے باپ دادا کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا جبکہ تمہارے تایا مضامت کرتے تھے انہوں نے اس گھٹیا الزام میں تمہارے تایا اور پھپو دونوں کو زندہ جلا دیا تھا اپنے دو بچوں کی موت کے بعد تمہاری دادی تمہارے والد صاحب کو لے کر اپنے میکے چلی آئی تھی تب تمہارے والد صاحب جو اس وقت فقط چودہ سال کے تھے یہ جس گاؤں میں آج ہم رہ رہے ہیں یہ تمہارے والد کے ننیال ہیں وہاں جلال کے ظالم خاندان نے تمہاری پھپو کو جلایا تھا یہاں اللہ تعالی نے تمہارے والد صاحب کو عزت بخشی اور گاؤں کا سربراہ بنا دیا جب تم نے جلال کے مطالق بتایا تو تحقیق کے بعد تمہارے والد صاحب کو جب اس کے خاندان کا پتا چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے مگر اس کے باوجود وہ تمہاری محبت میں جھب گئے ان میں حمد نہیں ہوئی کہ وہ تمہاری پسند تم سے چھین لیں اس لیے انہوں نے تمہاری منت کی جو تم نے مان لی بیٹا اگر تم نہیں مانتی تو وہ تمہاری بات مان لیتے ماں کی بات سن کر میں لذر کر رہ گئی تب مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے خاطر اپنی بیٹی کی محبت میں کس حد تک جھک جاتا ہے ایک باپ اپنی بہن پر لگا بد کرداری کا داغ اپنے جوان بھائی بہن کو برہنہ کرنے والے اور ان کو زندہ جلانے والوں کو اپنی دہلیس پر آنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے فقط اس لیے کہ اس ظالم خاندان کا ایک لڑکا اس والد کی بیٹی اپنی مرضی سے ہم سفر جننا چاہتی ہے میں نے لانت بیجی ایسی محبت پر جس سے میرے والد صاحب کا دل دکھا اس دن کے بعد کبھی جلال کے مطالق سوچا بھی نہیں اور اپنے والدین کے کہنے پر ازغر خان نامی لڑکے سے شادی کر لی جو فوج میں سپاہی تھا بعد ازان اس نے کمیشن اپلائی کیا اور کمیشن آفیسر بن گیا آج میرا شہر لیفٹنن کرنل کے عہدے پر فائز ہے کچھ عرصے قبل ایک حادثے میں میری ٹانگ ضائع ہو گئی تھی میرے چلنے پھرنے سے کاسر ہو گئی تھی مگر میرا شہر میرا سہارا بن گیا میری خواہش پر مجھے اپنے ساتھ حج کرنے لیا ابھی بظاہر ممکن نہیں تھا مگر پھر بھی مجھے یقین تھا اپنے ہمسفر پر کہ وہ حجرِ اسود کو بوسا دینے کا انتظام کرے گا اور آخر کار اس نے میری حجرِ اسود بوسا دینے کے خواہش پوری کر دی میرے والدین فوت ہو چکے ہیں ہر کوئی حجرِ اسود کو بوسا دے کر خوش ہو رہا ہے مگر میں تو رو پڑی ہوں اور روتے ہوئے میں نے باواز بلند اپنے والد صاحب کا نام لیتے ہوئے پکار کر کہا بابا جان مجھے آپ کی پسند پر فخر ہے اے اللہ مجھے تو نے میرے باپ کیلئے اس جہاں میں رحمت بنا کر بھیجا اے اللہ آج اسی رحمت کے صدقے میرے والد صاحب کو بخش دے ان کی گناہ معاف فرما آمین سمہ آمین آخر میں نصیت کروں گی کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے